بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے آپ کو انسان تب خوش رہ سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ کرنا شورت دے اللہ تعالی نے ہر ایک کو خوبیوں سے نوازا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ صرف دو چیزوں سے اگر تم کسی جیسے بننا چاہتے ہو ایک وہ جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور دوسرا جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور اس نے لوگوں کو سکھایا ہو اور وہ بھی اس جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ جو ہیں ہر بچے کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اچھی عادتیں اپناتا ہے جو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ فوکسٹ ہوتا ہے آپ سٹوڈنٹس ہیں آپ کا کام ہے اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دینا تو ہم آج ابھی اپنے سبق کی طرف واپس آتے ہیں compare کرنا دو چیزوں میں کون چھوٹی ہے بڑی ہے کون سی ایک جیسی ہے تو عام طور پر اس کے لیے یہ sign استعمال ہوتے ہیں بڑا ہے چھوٹا ہے اور برابر یعنی greater than less than اور equal to جیسے 37 جو ہے وہ less than 80 ہے 80 بڑا نمبر ہے 61 is more than greater than 8 اور 3 is equal to 3 اب آپ اپنے یہ دیکھیں انسل کل دا باکس with the greater number of objects اب آپ نے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کرنی ہے ان اوبجیکس کو کونٹ کریں اور اپنی copy pencil پہ red pencil لے کے نشان لگائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چار کارز ہیں اور دوسرے باکس میں ایک کار ہے تو ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 4 is greater than 1 آپ دیکھیں کہ چار کا نمبر جو ہے وہ ایک سے بڑا ہے اسی طرح یہ دو باکس ہیں تو اس میں teddy bears ہیں ایک یہاں پہ بھی آپ رکھ جائیں اور دیکھیں کہ کون سے باکس میں teddy bears جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس کے گرد جو ہے وہ لال دائرہ لگائیں تو ببکل آپ نے صحیح لگایا 3 teddy bears are greater than 2 تو ہم اس کو بھی اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 3 numbers greater than 2 اب یہ آپ کے پاس بالز ہیں دو باکسز میں ہیں آپ دیکھیں اس میں سے کون سے باکس میں بالز زیادہ ہیں اب یہاں پہ آپ ویڈیو جو ہے وہ stop کریں پہلے خود سے اپنا جواب لکھیں اور پھر اس کو چیک کریں تو آپ دیکھیں کہ ایک باکس میں آٹھ بال ہیں اور ایک میں پانچ ہیں اس کا مطلب ہے کہ آٹھ وال جو ہیں وہ کون سے بڑے ہیں 8 is greater than 5 تو اس کے بعد ہم اگلی ایکزیمپل لیتے ہیں جیسے یہ دو باکسز ہیں ان میں ایپلز پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ کون سے باکس میں ایپلز زیادہ ہیں اب یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اور اپنا خود سے اپنے دماغ میں سوچیں پھر آگے چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تین ایپل جو ہیں وہ زیادہ ہیں ایک کی نسبت اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 3 is greater than 1 3 is greater than 1 we take another example اب ہم ایک اور example کی طرف آتے ہیں یہ balls ہیں between 2 boxes تو آپ دیکھیں کہ کون سے میں زیادہ ہیں تو اس کے گھر آپ نے دائرہ لگایا 6 balls are greater than 2 ایک باکس میں 6 balls ہیں اور ایک میں 2 ہیں تو ہم لکھیں گے 6 balls are greater than 2 اب اس کے بعد یہ peers ہیں آپ دیکھیں دو واکس میں count کریں کس میں زیادہ ہیں یہاں پہ ویڈیو روکیں اور اس کے گھر دائرہ لگائیں جہاں پہ جو ہیں زیادہ ہیں تو شاباش یہ 4 peers are greater than 3 peers اور اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 4 is greater than 3 4 is greater than 3 اب اسی طرح اگلی example میں آپ دیکھیں Anam has 8 balls Ali has 3 balls which has more balls تو ہم نے دیکھا کہ 8 اور 3 تو آپ کو پتہ ہے کہ 8 number is larger than 3 تو ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 8 is greater than 3 اب آپ کے پاس یہ ایک وقت page ہے اس کو یہاں پہ روکیں ویڈیو کو اور اس کے گھر جو بڑے نمبر ہیں ان کے گھر دائرہ لگائیں اور اس کے بعد پھر اپنا جواب چیک کریں تو یہ آپ کے پاس ہے کہ جو بڑے نمبر ہیں boxes میں ان کو red circle کیا گیا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہیں کسی کو اپنے سے خوبصورتی میں اور امارت میں زیادہ دیکھو تو ان لوگوں پہ نظر ڈالو جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی چیزیں کم دی ہیں اپنے سے نیچے سے کم دیکھنے والوں کو دیکھ کے جو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی چیزیں کم دی ہیں